فاضح طور پر فرق کر سکیں خلا پر مجبور کر کے مہر واپس لینا کیسا ہے اکثر مرد نکاح کے وقت جوش میں آ کر مہر میں بہت ساری جائدات زمین پیسہ سونا لکھ دیتے ہیں لیکن بعد میں جب مسائل آتے ہیں مسائل ہوتے ہیں اور طلاق نہیں دے پاتے تو بیوی کو لٹکا کر رکھ دیتے ہیں کہ وہ مجبور ہو کر خلا لے اور اسے مہر نہ دینا پڑے یا جو مہر دیا تھا وہ واپس مل جائے تو کیا اس صورت میں عورت کا اس مہر پر حق ہو گیا تھا یا نہیں اگر حق ہو گیا تھا تو کیا شوہر کو جائداد اور جائداد ہڑپ کرنے کا گناہ ملے گا حلیمہ صاحبہ لندن سے یہ تو قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے متعدد بار یہ بات بیان کی ہے یہ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا کسی لڑکی سے شادی کے عشق میں چکر میں بہت زیادہ مہر رکھ دیا کرتے تھے اور پھر اس کا مہر پی جاتے تھے تو قرآن نے بہت واضح لفظوں میں اس سے منع کیا ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا تَيْتُمُوهُنَّا اور فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْعَا طلاق کے بعد کچھ بھی واپس نہ لو بیوی سے اور عورت کو لٹکا کے نہ چھوڑو لَا تَعْضُلُوهُنَّ اسے کہیں نکاح سے نہ رکو اس لیے کہ طاقت دوکش تم انہیں اس کو دیا تم واپس لے لو تو یہ بالکل حرام ہے ناجائز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا ایگریمنٹ جسے پورا کرنا ضروری ہے وہ ایگریمنٹ ہے جس کی وجہ سے کوئی عورت تمہارے لیے حلال ہو جاتی ہے یعنی مہر کے ایگریمنٹ جسے کہا جاتا ہے کہ اس کی نکاح ہوا تھا اور مہر آپ پر واجب ہوا تھا اس کی بیس پر آپ نے ایک عورت سے ریلیشن قائم کر لیا تو اس ایگریمنٹ کا پورا کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے جس کو مہر کے ایگریمنٹ کہا جاتا ہے عورت بالکل مکمل دل کی خوشی سے ماف کر دے تو وہ ٹھیک ہے اس کا حق ہے ماف کر سکتی ہے اور وہ پھر جائز ہے لیکن جب تک وہ ماف نہیں کرتی اسے کسی بھی طرح سے ٹورچر کر کے مہر ماف کروانے کی کوشش کرنا یا اس کو ظلم کرنا تاکہ وہ آپ سے خلا کا مطالبہ کرے اور پھر آپ کہو کہ خلا میں مہر ماف کرو گی تو میں تمہیں دوں گا خلا دوں گا تو یہ بالکل حرام اور نجائز ہے واللہ یعلم المفسدہ من المسلح اللہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ کون فساد چاہتا ہے اور کون اسلح چاہتا ہے یعنی کس کا خلا وہ خلا ہے جس میں عورت کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اور وہ خود خلا مانگ رہی ہے شوہر سے تو شوہر حقوق پورے کر رہا ہے لیکن بیوی نہیں رہنا چاہتی تو اس صورت میں تو شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ کہہ دے کہ میرا مہر واپس کرو لیکن بیوی حقوق کر رہی ہے اور شوہر پھر اس کو لٹکائے تاکہ یہ مجھ سے طلاق مانگے اور میں اس بیس پر مہر ماف کرواؤں یہ بالکل حرام اور نجائز عمل ہے اور اس بیس پر شوہر کے لیے اس خلا کا اس مہر کے پیسے حلال بھی نہیں ہو جائیں گے اگر وہ لے بھی لے گا تو اس کے لیے اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کا مال اس کی خوشدیلی کے بغیر جائز نہیں ہے اور خواتین سے بھی گزارش ہے کہ اتنا زیادہ مہر نہ رکھوایا کریں ان کے والدین سے گزارش ہے کہ بندہ کا پتہ ہے کہ یہ دے سکتا ہی نہیں ہے بعض دفعہ پتہ ہوتا ہے کہ بھئی اتنا مہر کوئی بھی نہیں دے سکتا تو خامخواہ میں اس کو بھی کیپچر کر لیا جاتا ہے تو یہ بھی بہارال ایک نامناسب حرکت ہے لیکن بہارال جتنا بھی مہر ہوگا تو مرد کو دینا پڑے گا